آگئے ہیں مجھے اب ویڈیو پر جلدی جلدی جو پہلی بار ہمارے چینل کو وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے اور بیل آئیکن دبا دیں دل چاہے تو اور نوٹیفکیشن کی شکایت لوگ کر رہے ہیں آج کل ان دنوں تو مجھے کل کسی نے بتایا کہ ایک آپشن آتا ہوگا آپ کے پاس پش نوٹیفکیشن کا تو آپ اس کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو آپ میں سے جتنے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن نہیں مل رہا تو وہ دوبارہ سے کلک کر لیں اور کوئ تو آپ اس کو کلک کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملنا شروع ہو جائے گا اور بات کریں گے جی آج پاکستان کرکٹ پہ بھی دیکھتے ہیں آگے کچھ نہ کچھ بات نکل آتی ہے لیکن آج ایک ایسا میچ ہے جس کا شاید کوئی پہلی بار ممبئی اور چنائے ایسا میچ کھیل رہی ہیں ایسا فیل ہوتا ہے بہت عرصے کے بعد کہ جس کا کوئی امپیکٹ نہیں آنے والا پلے آف کے مرحلے تک جانے کے لیے لیکن ممبئی کے لیے جو ہے وہ چنائے سپر کنگ جو کے ڈیفینڈنگ چیمپیون ہے اور پھر دونوں آرچ رائیولز ہیں 33 میچز ہوئے ہیں دونوں ٹیموں کے ماں بین جو سب سے زیادہ ہیں اور اس میں ممبئی کا اب بھی اس سیزن کا پہلا میچ ہارنے کے بعد چنائے سے اب بھی اپر ہنڈے 19 میچز جیت چکی ہے ممبئی انڈیانز اور باقی کے جو ہے وہ 14-15 گیموں میں جو ہے وہ 14 میچز میں فاتح بن کے سامنے آئی چنائے سپر کنگ اور ممبئی انڈیانز کا اپر ہنڈے تو کیا ممبئی انڈیانز کچھ پرائیڈ ریسٹور کر سکے گی کیونکہ چنائے والا میچ ہم سب کو یاد ہوگا کہ جی دیو اناٹکٹ کا آخری اور ایم ایس دھونی کی یلغار اور اب ایک بار پھر مہندرہ سنگھ دھونی ہی کپتان ہے تو کیا ممبئی انڈیانز کم از کم وہ انتقام لے گی اور یہ ایک دم سے دو میچز پہ اپنے رائیس پر گئے اس کے بعد پھر کلکتہ کے آگے یہ بالکل ڈیر ہو گئے کیونکہ پولارڈ چھولارڈ کے ساتھ تو یہی ہوگا تو کیا پولارڈ کچھ کر کے جائے گا اس بار آئی پیل میں یا صرف ڈرامے یہ تو میں خیال میں نیتا کو تھنڈا کر کے جائے گا وہ اس کے علاوہ کیا کر کے جائے گا ساری گرمی ختم مار کے جائے گا ان کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ممبئی اور چنائے یہ دو ٹیمز ایسی تھی جن کا کسی بھی آئی پیل میں جب آپ ان کے میچ کو ڈسکس کرتے تھے نا تو اس کو کہتے تھے کہ یار بہت بڑا میچ ہونے والا ہے اور اس دفعہ میچ میں آپ کو مزہ بھی آئے گا چھکے چوکے دیکھنے کو ملیں گ زیادہ ٹارگٹ آپ کو چیز کرتا نظر آئے گی ٹین بولنگ میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا مگر اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ چنائے ہو کیکے آر ہو یا محمد انڈینز ہو یا مطلب یہ وہ ٹیمز ہیں مطلب جو جن کی اس دفعہ ڈسکیشن میں آپ کو بہت کم جگہوں پہ کرکٹ کی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اس کی وجہ ہے کہ ان کی پرفارمنسز جو ہیں نام ہوئی ہیں نام سارے ایسے ہیں جو آسمان کو چھو رہے ہیں مگر پرفارمنسز یہ جو موں کو لگ بھی ہے تو روحی شرما ممبئ انڈینز سے یہ وہاں سے دھونی ہو چنائے سپر کینگ سے صورتحال ایک ہی جیسی ہے دونوں ہی خاک شانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت تو آج کا ہونے والا یہ میچ جو چنائے اور اس کا ممبئی کا ہے اس کی دیکھا جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں ٹیمز کے لیے مگر یہ کہ دونوں ٹیمز کے پلیئر کے لیے ذرا اہم ترین ہو سکتے ہیں ایون روحی شرما کی فارم کو بھالا فارم واپس آ جائے عشان کشنگی فارم اس ط پرس سے نہیں آ رہی ہے کیشان کی فارم کی باپسی ہو جائے یا سوریہ کمار اب تو شاید میں خال میں شاید کھیلیں نہ کھیلیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ سوریہ کمار تو باہر ہو گیا ای پی ایل سے باہر ہو گیا وہ رول آؤٹ ہو گیا اب تو دوائی آ گئی نہیں کھیل کر آ سکتا ہے دوائی رزوان والی رزوان کو نہیں چھوڑ لے دوائی سب سب ہی استعمال کر سکتے ہیں یار وہ بیچارہ ویراد کولی کو پریس کر رہا ہے ویل ویچیز دے رہا ہے کہ یار وہ فارم میں آئے وہ بہت بڑے کھلانی ہیں ہزین کھلانی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے میں یہ تو دوائی کی بات کر رہا ہے وہ اس لئے تو کر رہا ہے کہ آپ بگز دیں اس کو آپ کو خوش کرنا ضروری ہے نا اس کا ورنہ آپ اس کے آپ کہہ رہے ہیں وہ بین سبسٹنس ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لینا چاہیے تھا ہمیں ٹیم مینجمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں کھلائیں گے سرفراس کو یہی چاہیے لڑتا پٹتا ہمیں بات وہ یہ نا کہ یار اسی طرف اصل میں لوگ اس طرف نہیں آتے لوگ کہتے ہیں کیا جوا م مردی کا مظاہرہ کیا بیماری میں بھی پاکستان سے کھیل گیا کیا زبردستی تھی آپ کیوں سے موت کے ہی سیچ پر لے کر آگئے ہیں وہ لوگ کون تھے مجھے یہ بتایا جائے جو سرفراس کو اس دن کھلا کر مطلب گلوری نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب ہم جیتے ہیں رزوان صرف وکتوں کے پیچھے چلا جائے بھلے آج رن کرے نہ کرے میں اس تو ہمارا جیتا ہوا ہے یعنی کہ یہ جو سریعہ گردن میں تھا نا وہ نکالا جو غرور تھا نا اس کو ملایا مٹی میں اچھا بہر حال ہمیں سی ایس کے اور ممبئی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممبئی سے اب ابلے انجری کی خبر بھی آ رہی ہو تو آپ نوٹیس سٹین ہی لیتے کہ ان کی پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے بلکل ہی لڑکھڑا لڑکھڑائے بے کیا بلکل ہی موں کے بھل گی رہے ہیں اب تو لڑکھڑا کے تو کوئی سمل جاتا ہے آدمی اب تو ان میں سملنے کی کوئی شمتہ بھی نظر نہیں آ رہی روحی شرما جن ان کے بلے پہ ہزاروں لند تو ہو سکتے ہیں مگر اس دفعہ تو سیکڑوں رنز بھی نہیں ہیں ان کے بلے کے اوپر آٹھا رہا ہوں گا ہاں سٹرگل کر رہے ہیں روحی شرما اگر آپ اس آئی پی ایل میں دیکھیں پچھلے بینچ پہ کانٹروورسی دیکھ کر چلے گا ہے حالانکہ ساپ آؤٹ تھا مطلب لوگ کہہ رہے ہیں سپائک دیر سے آیا ہے تو بھائی سپائک پہلے سے آ گیا تھا تو اس لیے ڈاؤٹس کریئٹ ہو گئے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے اب تو چلی مشینوں پہ رہی ہے گیر آپ کو جو ہے نا کچھ پرابلم ہے روحی شرما کو لے گیرے مجھے پرابلم تو بھائی روڈکاسٹر سے ہونی جائے بھائی میں خود بیٹی سی آئی کو رگڑ لاؤں فینج بھی رگڑ لیں جو کولی کے ساتھ سلوک ہوئے اب اس کا سارا ملبہ یا سارا الزام روحی شرما پہ ڈال دینا تو غلط بات ہے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ مشین بھی کہ روحی شرما کے خلاف میں وہ بھی ویرات کولی نے جائے گیا جار تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے قابل لو ہو گئے مطلب ورندر شرما اور نتین مینن اس طرح کے لوگ پھر دیکھیں تو آپ کیسے کیسے لوگ ہیں وائٹ ہے کیسی کیسی تھی رہے وہ ایک نئے چاچا میاں اور آگے ابھی تک کسی وائٹ سے گیم نہیں بلٹا ہے بھائی کے بھائی کے بھائی دی گیم پلٹ گیا ہو یا نو بول دی گیم پلٹ گیا ہو تو آؤٹ سے تو گیم پلٹا نا روحی شرما کی فارم لگی بھی تھی آخری میچ میں چوال تہتالیس رن کیے تو انہوں نے یہ میچ ممبئی کو دے دیتے ہیں یہ پلے آف میں بہنچیں گے نہیں پہنچ رہے نا تو بہت سی آٹی میں بھی نہیں پہنچ رہی اپنے لیے ایسی فارم پر یونیورسل لانت ہے جو دس میں جس کے بعد آئے اب وہ تو کسی بھی بچے کیا سکتی ہے میں بھی مار دوں گا دس میں آج کیا کریں گے آج کچھ کریں گے یہ لوگ ممبئی والے یہ بولات سلاٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کر کر بھی لیں تو کون سے انوکھے لادلے ہو جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کر کے آپ انوکھے نظر آ رہے ہو چلو ٹھیک ہے بھائی کیا چار سو رن مارے گا ہے روی شرما کیا تو انوکھا بن تو یہی ہوگا کہ انوکھا چھے چٹکے مار دی ایک اور میں ٹھیک ہے اگلے اور میں پانچ مار دی انوکھا بن تو یہ ہو سکتا ہے بھائی مطلب آگر آپ نے اسی انداز سے کھیلنا ہے جیسے دنیا کے باقی کرکٹر کھیلنا ہے تو آپ میں اور روی شرما میں کوئی فرق نہیں ہوگا بہرحال آج ایک سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے ممبئی کے کیمسے کے ٹریسٹین سٹبز جو ہے وہ کھیل سکتا ہے مشکل نام نہیں کر آئے ہیں یہ کھیل سکتا ہے اچھا یہ ہے کون یہ ساؤتھ ایفریکن لڑکا ہے ٹھیک ہے اس نے آٹھ فرس کلاس میچز بارہ لسٹے اور سترہ ٹی ٹوئنٹی جو کھیلے ہوں اس میں اس کا انتالیس کا ایوریج ہے ٹی ٹوئنٹی میں انتالیس کا ایوریج اور ایک سو ستاون کا سٹرائک ریڈ میٹر کرتا ہے بھائی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جب اس سے پہلے کھلایا تھا ڈریوال بریویس تھی تو پولاٹ کی بیٹ چڑھ رہا ہے نا وہ پولاٹ کی بیٹ کے چڑھا پولاٹ تو دیفتا کا آدمی ہے وہ تو بیٹ مانتا ہے بھائی یہ بچے مار کون رہا ہے ٹیم کے اندر رمان دیب اور اس میں سے ایک کھیلے گا اپنے والے پورے کھلا دونا ہے یار ضرورت کیا ہے اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھانی تھی پوزیٹیف سائن یہ ہے کہ کارتکیا جو ہے وہ اچھی بولنگ کر رہا ہے وگٹ کولم میں بھی آ رہا ہے کمار تو وہ وہ ذرا لائم لائٹ میں میں دیکھنا چاہتا ہوں آج وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں بچے جو ممبئی اور چنائے نہیں اٹھائی تھی ان کی بھی ایسی کی تیسی ہوگی ماں باپ رو رہے ہیں ان کے بھی کہ کس ٹیم میں ڈال دی ہم نے ہم تو سوچ رہے تھے اور اگر یہ سٹپس کھیلا تو پھر رائلی میرے دیت کو بیٹھائیں گے اب آسل تھمپی کو پھر ایک میچ ملے گا دیکھ یار بڑے نام میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ہیشان بھی بیٹھیا روید بھی بیٹھیا یہ تو وہ میچ چیز ہیں جن بھی بیٹھ سکتے پھر کھیلے گا کون سوریا کمار ویسی ان پیٹ ہے تو پھر کس کو کھلائیں نیچے سے ارے کیا ان کے سکوٹ بھی کیا لوگ ختم ہو گئے یا ارجون ٹنڈولگر کو بولنگ کی جگہ سچین ٹنڈولگر کے نام پر کھلا کے ٹاپ پر بیجھ دے کیا سینسن سے مشورہ لے لینا وہ جس طرح سے اچوین کو ون ڈاؤن بیجھ دیتا ہے ان کے پاس تو ایسا دینیل سیمس کو بیجھ دے رتک شوکین کو بیجھ دے شوکین ووکین نمکین نمکین سب کھلائیں بھائی مرغان اچوین ایسا لگ رہا ہے بیٹھنگ اطلاع تاری ہیں کہ آج مرغان اچوین بیٹھنگ ہے باقی شام کی ویڈیو میں ہم اور خبروں کے ساتھ اس پر فائنل ریویو بھی کر لیں گے جب تک خبریں اور آ جائیں گی لیکن آج کا مہچ IPL کو لائٹن اپ ضرور کر سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس ہارنے کو کچھ نہیں ہے پچس ٹرکی ہو گئی ہیں مشکل ہو گئی ہیں فس کر بھی بول آ رہا ہے سلکیج بھی ہو گئی ہیں تو پچس کا رول اگر آج کی وکٹ ان کو کچھ دھماکے دار مل گئی تو یار مطلب میں تو دیکھنا چاہتا ہوں ایک ہائی سکورنگ میچ ہو جائے وان کھٹے کی تاریخ ہے کہ یہاں ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ڈی وائی پارٹیل میں تو معاملہ ذرا گڑوڑ ہو گیا ہے سب سے زیادہ بیڈ لگ جیئے ہیں اس IPL میں اس سے ممبئی کی ہے کیونکہ یہ گھر پر ہی آر گئے گھر پر ہی آر گئے کتنا جیتے ہیں پانچ پانچ ٹائٹل تو جیتے ہوئے ہیں یہ ہی کہہ رہا ہوں تو لانک بھی تو پانچ سے زیادہ مار اب بمرہ آج کیا سوچ رہو گا کہ میں نے پانچ آؤٹ کیا ہے مار گئے تو یار اس سے اچھا میں آؤٹ ہی نہ کروں میں یہ کہہ رہا ہوں جو اپنی بیگمات تیار کر کے لے کر آ جاتے ہیں سٹیڈم میں دیکھنا آج میں کیا کروں گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چودہ میچز کے بعد اکشون نے تو کل بھابی کو خوش کیا پچاس کیے اس نے اگر اپنی اپنی گلوری کے لیے لے کر آ رہے ہیں لوگ اپنی فیملی کو کہ دیکھنا میں کیا کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے ہمیشہ سے ہوتے ہیں مسئلہ ہے کہ اب رویت شرمہ آر رہا ہے تو وہ غلط بات ہے کہ ہم بولے بھائی وہ فیملی کی موجودکی میں بہت جیتا ہے برپور جیتا ہے اور یہ تو آئی پی ایل ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا بہت چھوٹی سی کر کے دوں گا کچھ دنوں پہلے رویت شاستری نے بات نکالی تھی کہ ویراد کولی کو ریس لے لینا چاہیے رویت کو بھی لینا چاہیے ان سے کہا بھی گیا کہ بھائی رویت شرمہ کی بھی فارم نہیں ہے کہ اس کو بھی لینا چاہیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے صرف ویراد کولی کا کہا ویراد کی عرصے سے نہیں ہے اب یہ پورا ایک گیم پلائن تھا جس کے اثرات اب آنے شروع ہو گئے کل بھی سن رہا تھا جو ممبئی کی بھکویں سنی پا جی ہیں سنیل گواسکر وہ بھی کل یہ بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویراد کولی کو جو ہے وہ انٹرنیشنل پرکٹ سے ہاں کیونکہ آنا مشکل ہو جائے گا کم بیک مشکل ہو جائے گا وہ ساتھ میں ڈارا رہے ہیں کہ پسا رہے ہیں سارے ڈاؤن میں ریڈ مین بیٹھے ہوئے اب آپ سمجھے اب یہ گیم تھا پورا شاستری کا وہ اس نے اپنی بات کر کے لوگوں کے موہ میں بات ڈال دی ہے انہوں نے جیک کہاں سے موگز مکنے گا لوگ در کے مارے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ویراد کو انڈیا سے ڈروپ کرو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بیٹھی ہے آئی پیل کے میچز میں اس لئے روہد کو بھی یہی بیٹھانے کی بات کی جاری ہے انڈیا سے نہیں بیٹھانے کی بات کی جاری ہے جی 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 اسی لئے یہ چوچا چھوڑا گیا تاکہ یار یہ نہ ہو کہ آئی پیل کے بعد یہ بات کی جائے کہ یار ویراد کو لی کو ڈروپ کر دو کیونکہ اس نے آئی پیل میں کچھ لی کیا اچھا 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 یہ بات قبل از وقت کر کے روی شاستری نے سارے دروازے بند کر دیے بند کر دیے ان لوگوں کے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ویراد کو لی کوئی یہ آئی پیل کی فارم ہے اس کو اسکوڑ میں نہ لیا جائے جو اپکمین سعود افرے کے خلاف ٹیٹو انڈیا ہونے والے میں اطلاع دیے کہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کو بیٹھائے نہیں کی بات کی جائے بڑے بڑے سب سے بڑا بیٹھے گا پولارٹ لمبا چوڑا اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنوں کو چہل آج تو ممبئی جی ایسی کمیز بھی پین رکھیے سوریا کو بیٹھائیں شریعہ کو بیٹھائیں ویرات کولی کو بیٹھائیں روحش شرما کو بیٹھائیں یہ تو وہ نام ہوگئے جو مین ہیں ٹیم کے آپ کی بتائیے یہ تو کچھ بھی پر ویسے یار آج میری امدردیاں روحش شرما کی بلے بازی کے ساتھیں میں چاہتا ہوں روحش شرما بڑے رنس کریں میرا ہمیشہ ووٹ چنائے کے ساتھ ہوتا ہے جب جب ممبئی انڈیا آپ پہلے کرا دیتے ہیں نا ووٹ یہ جڑے جا جو بھار ہوا ہے اس کے پیچھے بھی سازش ہے بھائی کچھ لوگ بتا رہے ہیں لیکن کیونکہ اوفیشل ہی بات دب گئی ہے اور انفٹ کا ہی آیا ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے سمجھدال لوگوں کو پتا ہے وہ سارے معاملات کے جو ہوئے اندر بارال میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کی نظر کریں گے اور اس میں جو تازہ ترین اطلاعات ہوں گی پاکستان کے نیٹ سے نکلنے والی جہاں پر نیٹ میں سنا یہ ہے کہ بابر نے جو ہے اتنا روکا کہ بلہ چڑک گیا بلہ روکنے سے چڑک گیا تو اب آپ کو اس کی نیٹ پریکٹس پر بھی اعتراض ہے کیا کرے وہ ایسا کہ آپ خوش ہو جائیں ابھی یہ بھی تو سننے میں آیا ہے کہ اتنا مارا کہ بلہ ٹوڑ گیا مارتا تو وہ میچ میں ہے نیٹ میں تو روکتا ہے وہ ہاں تو وہ جو مارتا ہے اس سے میچ تو میچ ارے ایٹی دھری بال پر ایک سو سترہ رن کون بنا رہا ہے اچھکر بلیم سن کو اس آئی پیل میں دیکھیں فارق روئی سے رنج نہیں ہو رہے بھائی یہ سارے لیجنڈ ڈھل رہے ہیں وہ پرپیک پہ جا رہا ہے اب مال لیں ایک سال کے اندر آ جائے گا وہ پر چڑ گیا ہے سب کے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو پیسے دیے جائیں وہ پاکستان کی رینکنگ دیکھ کے دیا جائیں ان کے پروفائل رنج کے لئے ارے تم وہ کیا کریں باقی کے فارق ہیں سیلیکٹ کر کے دے دے چیف سیلیکٹر بیٹھ کے پیسے لی رہا اچھے بلیر بیٹ کمینز کیا پاکل کا بچہ کپتان بنا رہا ہے کیا آسٹلیا کو ٹیسپے نمبر ون لکھا بھائی خود بھی نمبر ون ہے بیکار ہے کلکتہ کو تو نہیں جیتوارا ہے تو کلکتہ کا کپتان تھوڑی ہے کوئی وہ ہے تو کپتان نہیں ہے تو سازی سے چل لی ہے سی او سے پرچی لگا کے تو کھل رہا ہے وہ تو پیسے پکر دے کیا بھائی وہاں تو سی او پھو بھارا ہے یہ تو کپتان تھا پچاس بھی کر رہا تھا ہمیں کیا کرے آزار علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں آزار علی کو بابر کھلا رہا ہے بابر اب اتنا بھی بڑا نہیں ہے آزار علی زبردستی کھلا رہا ہے بابر وہ ہر میچ میں فیل ہو رہے ہیں کیا کرے وہ بچارہ فواد نے پوری آسٹلیا کی سیریز میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہے آپ کی ٹیم سے چینوے جو یونیورسل لانت ہے وزڈن کی طرف سے وزڈن کون ہوتا آئی سی سی ہمیشہ رینکنگ موپ پر رکھ رہا اسے آئی سی سی ہے بھائی کرکٹ کا آرگنائز بوڈی اس لیے تو آئی سی سی نے پاکستان کو نیچے رکھا اس کو چنے کے جاڑ پر چڑھا پاکستان اس لیے نیچے کے بابر کے علاوہ کوئی پلیئر ہی نہیں چاہی آئی سی سی بتاتا ہے یہ وہ نائلائق ہے ہمارا بچہ جس کو اپنے نمبر ون لکھا ہے اس نے اپنے ملک کو نیچے کیا آئے ارے یار یہ باتوں سے اب کچھ نہیں ہوتا بابر آزم کے ریکارڈز بول رہے اب قسمت خراب ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کہ بابر کا کوئی کپتانی پہ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن پچیس فیصد بھی کوئی دوسرا پلیئر نہیں ہے تو وہ کہاں سے پیدا کرے پلیئر اس سے پہلے جو کپتان مار گیا تھا سنوراز اس نے تو نمبر ون رکھا ہاں اس نے تو ہر میچ میں سینسینیا کی ہوئی تھی نا تین کیج گرنے کے بعد سری لنگا سے جتوا دیا تو پاکستان کے لیے کھیلتا تھا اس لیے نمبر ون کھلتا تھا ابھی دیڑ سال بینچ میں بیٹھ کے پیسے پکڑے جیسی باہر ہوا ہے تو آوازیں بھلند ہو گئیں نمبر ون تین دیکھے گیا تھا ارے دمبابے سے کھیل کے دیکھے گیا یار کون سی ٹی میں آئی تھی ہیں کم بھی دمبابے سے کھیل کے نمبر ون کرتے ہیں ارے تو اس کے پاس تو وہ بولر بھی نہیں ہے نا اس کے بعد آمیر وامیر تو تھے دھنڈا دے کیا رکھتا تھا پیجے تھے وہ اس لیے ان سے یہ بھی دھنڈا دے گا ابھی سبر کرے اب ٹیم بنا رہا ہے وہ یہ اس سے دھنڈا پی سی بھی کر لیا ہوئے ارے بھائی وہ بہت بڑا پیلئر بنے گا بابر میں آپ کو بتا دوں اگر پاکستان میں کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا بلے باز نہیں ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے بھائی وہ اتنا ہی کھیلے گا جتنا ایک آدمی کھیل سکتا ہے اس پہ یہ بھی پریشر ہے میز بولک کو کیوں آپ لوگوں نے دہ دہ سال تک چھوڑا وہ تو یہی کہتا ہے ہشتک پندرہ پہ تین بیس پہ تین اس کے بعد میری بیٹنگ آتی تھی تو میں تو روکتا ہی تھا دیکھیں یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو دوستی آ رہی ہیں یہ جو کلچر بنا ہوئے پاکستان ٹیم کا جو گینگ بنا ہوئے یہ سرفراز کے ٹائم پہ نہیں تھا یہ جو گینگ بنا ہوئے نا یہ گینگ نہیں تھا سب گینگ تھے اماد وسیم سب جوڑیاں سیٹنگیں چل رہی تھی شویب ملک کو گھسا کے وہ گینگ ٹوٹوائیا اس نے سرفراز کو آپ کاکا نہ سمجھا کہنے بھائی میں بھی اس کا بہت بڑا فین ہوں مجھ سے زیادہ تو اس کے گھر میں کسی نے بات کھی ہوگی جب تک آپ کنٹری کے لیے نہیں کھیلو گے میں بھی کہتا ہوں تو بابر کرے کیا کنٹری کے لیے کیا کرے گیارہ کی گیارہ باریاں وہ لے لے کیا چوتیس پہ انتالیس وہ تو اس کا بلندر ہے نا ورلڈ کپ سیڈی فائنل بولتا ہوں وہ کرکٹ کے انیلیسیز ہیں اوور اول ایک پچھر بتائیں کہ وہ کر کیا کیا کر لے ورات نے آئی سی سی ایون نہیں جیتا ہے کپتانی چلی گئی بدماج جیت تو دینے والے کو پکڑے وہ تو اب بی سی بی کے چیئرمن بن کے بیٹھے لینے والا دینے والا دولوں بیغیرات کلاتے بھائی تو یار اس کو ہٹائیں نا اب تک ہٹائیں وہ حکومت چلی گئی کون سی سیٹنگ مجھے نہیں لگ رہا یہ ریمبو بھائی جائیں گے تو صحیح یہ سمارٹ ہے بال بڑائے میں انہوں نے یہ آواز نہیں آری نا لوگ تو دے رہے ان کو تنویر احمد آپ کے دوست آگا ہے مارکٹ میں کہ یہ بچے تباہ کر رہے جونیر پی ایس ایل کر آکے تو کہا تھا کہ شاید آفریدی پہ بولو نا بھائی فرینچائز تو شاید آفریدی اون کر رہے کہنے میں خریدوں گا اس کے لیے زبان نہیں کھلے گی بولنے کے لیے انہیں منہ کرو نا ان کے لیے سٹیٹمنٹ دو کہ یہ بیکار بات ہے پیسے ضائع ہو جائیں گے آپ نے پیٹی بھائی کی ڈانگیں گیچو نا رمیز بھائی کی کو گیچ رہے ہو بھائی آسان عدد صوف ٹارگیٹ رمیز بھائی صرف حکومت کی وجہ سے ورنہ کرکٹر تو ہے پوری دنیا گھومی بھی ہے کرکٹ کو سمجھتے تو ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیپ نے اسکوٹ کا اعلان کر دیا ہے جیسا نوڑلر تھک گئے وہاں پر کھیل کھیل کے وہ لکھناو سے انہوں نے بول دیا کہ بھائی میں تو نہیں آرہا کیونکہ پیسے بھی کم ہے اور کیا ہے اور رات کو نیم بھی نہیں آتی پوراں نے بتایا تھا اب تو اوفیشل کپتان ہے وہ پہلے بھی کپتانی تھا پولار نہیں تھا وہ چھوٹ دیا ویسٹ انڈیز نے کہ خدا کا واسطہ تو ممبئی پہ ہی عذاب بند تو یہاں سے جاہاں آئی اچھا میں ایک صاحب تھے وہ میں اب کل شام کی ان کی ویڈیو میں جواب دوں گا وہ بولنا ہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتا راغمن پال کے ساتھ جو ممبئی انڈیز کے مطلب جو راغمن وہ یار وہ اس کے بیک ویک سلائٹ میں رہ گئے تھے راغمن پال کے دھیلی والے کے تو وہ دو دن تک تولیہ بات کے گھو آپ پہ تو شکر ہے تولیہ مل گیا ورنہ جہاں یہ رہتا ہے وہاں تو ننگا گھمتا تھا چڑڑی پیٹ کے یہ بہرہ لائیار آپ کی ہمدردی چنائے کے ساتھ میری ہمدردی چنائے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے آپ کیا پریڈکشن ہے کیوں ہے روتو راج کلائی والا دوست ہے آپ کا کلائی چلے گی کلائی رن کرے گا روتو راج آج بہت مارے گا رویت شرما ڈی آر ایس والے کو دکھا دکھا کے مارے گا بتا رہا سب نے تمہاری ماری ہے اب پا کے کرو گے اب تو مارے گا نا وہ اب تو وقت آیا ارے جب خود اتنی مار دی لوگوں نے فارم لگی ہوئی ہے فارم لگائے گا آج وہ فارم لگا گیا چلے بہرحال یہ تو پیسلہ بھی شام میں دوبارہ مارا چلے گا چار پانچ بجے کے قریب ہم پھر سے آئیں گے تو پھر بات کرتے تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ فرمائش کرتے کہ صبح صبح کچھ دے دیا کریں تو ہم نے کہا کہ آپ کو صبح صبح دے دیں ٹھیک ہے لے لینا زندگی وہاں کی فیڈیو تو زندگی ناوفا کی تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھی ہے اللہ نیکے پانچ